موسیقی آج ویو تری سکسٹی میں پناہوزینوں کے عالمی دن پر جائزہ لیں گے دنیا بھر میں مہاجرین کے مسئلے کا اور یہ کہ کس طرح سے عالمی تنازعات پناہوزینوں میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں بوئیس امریکہ کے واشن سٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیو تری سکسی میں ہوں محمد عاطف آج دنیا پناہوزینوں کا عالمی دن منا رہی ہے گزشتہ چند دہائیوں کے دوران اور خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں میں دنیا کے مختلف خطوں میں جنگوں اور تنازعات کے باعث نہ صرف لاکھوں جانے ضائع ہو چکی ہیں بلکہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد اب اپنے گھر بار چھوڑ کر نقل مقانی پر مجبور ہو چکی ہے عالمی اقتصادی صورتحال کے تناظر میں بھی دنیا بھر میں لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنا وطن چھوڑ کر بہتر مواقعوں اور پناہ کی تلاش میں دوسرے ملکوں کا روح کر رہے ہیں پسلے سال کے آخر تک اقوام تحدہ کے آدھا دو شمار کے مطابق تقریباً ساڑھے گیارہ کروڑ افراد کو مجبوراً بے گھر ہونا پڑا اور دوسری جگہوں پر پناہ حاصل کرنا پڑی اس تعداد میں ریکارڈ اضافے کی وجہ غزہ اور یوکرین کی جنگیں ہیں بیشتر یورپی حکومتوں کے لیے پناہ گزینوں سے نمٹنا ایک بڑا چیلنج بن رہا ہے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اقوام تحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں اور برادری کو پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے میں کن مشکلات کا سامنا ہے آگے بڑھتے ہیں اور اقوام تحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ دہائی میں اپنی جانوں کے تحفظ کے لیے اپنے گھروں اور ملکوں سے فرار اختیار کرنے والوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے لیکن غزہ میں کچھ خاندانوں کا کہنا ہے کہ بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مقانی کرنے کے باوجود انہیں تحفظ میسر نہیں ہو سکا تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں امان الشافی اور ان کے تین بچے گزشتہ اکتوبر سے چھ مرتبہ جنگ سے فرار ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں وہ سب سے پہلے جس جگہ سے بھاگے وہ شمالی غزہ کے بیت اللہیہ میں ان کا گھر تھا جس کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے ہمیں بھاگنا پڑا کیونکہ مسلسل بمباری ہو رہی تھی اور میں خوف زیادہ تھی مگر کسی طرح کی وارننگ نہیں دی گئی تب سے اسرائیل اور ہماس کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے وہ متعدد بار جنوب کی طرف منتقل ہو چکی ہیں جب وہ جنوبی سرحدی شہر رفا پہنچی تو غزہ کی پٹی کی بیس لاکھ سے زیادہ آبادی والے حصے میں انہوں نے بھی کیمپ لگا لیا کیونکہ شمال کی طرح جنوب میں بھی کہت پھیلنے لگا تھا گزشتہ مار رفا پر حملے کے آغاز سے پہلے تقریباً تمام ہسپتال بند کر دیے گئے تھے اور پانی کی سپلائی کم ہو گئی تھی جس کے بعد الشافی نے پھر شمال میں خان یونس میں کیمپوں کے وسیع علاقے کی جانب سفر کیا وہ کہتی ہیں کہ یہاں بجلی کھانا پکانے کی گیس اور پانی نہیں ہے اور خوراک بہت کم ہے ہمیں سبزیوں اور ٹیمارٹر جیسی معمولی چیزیں بھی نہیں مل رہی یہ وہ بنیادی اشیاء ہیں جو بچوں کو دی جا سکتی ہیں تیل نہیں ہے ہمارے ہاں گوشت نہیں جو ہماری استطاعت میں ہو سستے پھل، دودھ اور اسے بنی مسنوعات بھی نہیں جو ہم خرید سکیں فرار اختیار کرنے والے زیادہ تر لوگ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہیں لیکن غزہ کے رہائشوں کا کہنا ہے کہ پٹی کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے وہ زندہ رہنے کے لیے ناقل مکانی کرتے رہتے ہیں غزہ سے بہت کم خاندان فرار ہوئے ہیں لیکن اکثریت وہی ہے کیونکہ سرحدیں بند ہیں اور وہاں سے نکلنے کے لیے کہیں زیادہ رقمدرکار ہوتی ہے جو زیادہ تر بے گھر افراد کے پاس نہیں ہے اور رفات جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو وہ وہاں سے نہیں جائیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا وطن کھو بیٹھیں اکتوبر میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر اچانک حملے میں بارہ سو افراد ہلاک ہوئے اور دو سو پچاس سے زائد کوئی جرغمال بنایا گیا غزہ کی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں اب تک سینٹیس ہزار سے زیادہ افراد ہلاک اور پچاس سی ہزار سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے اور لڑائی جاری ہے خوراک صحت آمہ صاف پانی اور صفائی کی کمی کی وجہ سے بیماریوں کی باعث مزید شہریوں کی ہلاکت کا خط شاہ ہے امان شافی کہتی ہیں کہ اگر جنگ کل ختم ہو بھی جائے تو غزہ پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے غزہ لرزہ دینے والا ہوگا یہ خوفناک نظر آئے گا بجلی اور پانی کی کمی تباہ شدہ زمین گلیوں اور مکانات کے لحاظ سے یہ بہت خوفناک ہوگا حالیہ مہینوں میں امن مذاکرات کی متعدد کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور اسرائیل اس عظم کا اظہار کرتا آیا ہے کہ جنگ صرف اس کی مکمل فتح کی صورت میں ختم ہوگی جس میں تمام یرغمالوں کی واپسی اور حماس کا خاتمہ شامل ہے حیدر مرڈوک کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا وائس آف امریکہ اکوام تعدہ کے ادارہ براہ پناہ گزین کے سربراہ نے گزشتہ ماہ کہا ہے کہ جنگوں ظلم و تشدد اور تنازعات کی وجہ سے اپنے گر بھار چھوڑنے والوں کی تعداد گیارہ کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے اکوام تعدہ کے ادارہ براہ پناہ گزین کے سربراہ فلپو گرانڈی نے گزشتہ ماہ اپنے ایک خطاب میں سلامتی کانسل پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ یوکرین اور سودان سے لے کر کانگو میان مار اور دیگر کئی علاقوں میں تنازعات کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہوئی ہے جن کی وجہ سے بے گھر ہونے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے انہوں نے بغیر کسی ملک کا نام لیے کچھ ممالک کی خارجہ پالیسی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ جب بات امن اور سیکیورٹی کے آتی ہے تو وہ دوہرے میار اپنائے ہوئے ہیں امریکہ میں انیس سو سی میں ریفیوجی ایکٹ کی منظوری کے بعد سے یہاں بتس لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو پناہ دی گئی ہے امریکہ میں پناہ گزینوں کے داخلے پر اور انہیں آباد کرنے کے لیے یو ایس ریفیوجی ایڈمیشنز پروگرام موجود ہے جس میں ہر سال زیادہ سے زیادہ پناہ گزینوں کا کوٹا مقرر کیا جاتا ہے فائضہ بخاری سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس پروگرام پر بات کرتے ہیں فائضہ اس سال امریکہ نے کیا تعداد مقرر کی ہے کہ وہ کتنے پناہ گزینوں کو پناہ دے گا اپنے ملک میں آتف یہ جو پروگرام ہے یو ایس ریفیوجی ایڈمیشنز پروگرام سے یو ایس ریپ بھی کہا جاتا ہے مختصرا یہ امیگریشن اور نیشنالیٹی جو ایکٹ ہے اس کے تحت ان لوگوں کو پناہ دیتا ہے امریکہ میں جو اپنے نسل کی وجہ سے اپنی قومیت کی وجہ سے مذہب کی وجہ سے یا اپنے جو خیالات ہیں نظریات ان کی وجہ سے یا کسی خاص سماجی جو گروپ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو اتنا خطرہ ہو اور کہ وہ اپنے آبائی ملک میں نہ رہ سکیں اور ان کو وہاں سے چھوڑ کے کسی اور ملک میں آباد ہونے کی ضرورت ہو تو یہاں پر امریکہ میں ہر سال جو مالی سال ہوتا ہے اس میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کانگریس کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس سال میکسیمم کتنے ریفیوجیز کو امریکہ میں آباد کے جارے ہیں تو اس سال جو ہے ایک لاکھ پچیس ہزار جو ہیں وہ کوٹا مقرر کیا گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی لائف کو اتنا خطر ہے کہ آپ اس کنٹری اپنے آبائی ملک کو چھوڑ کے کسی اور جگہ آباد جو ہے آپ کو ہونا ہے اور یہاں پہ امریکہ میں یہ پروگرام تین جو سرکاری محکم ہیں وہ مل کے چلاتے ہیں تو سٹیٹ دپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ دپارٹمنٹ آف ہوملین سیکیورٹی جو کہ امیگریشن کے مسائل کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہیلت ان ہیومن سرویسز جو ہے یہ تینوں ڈپارٹمنٹ مل کے اس پروگرام کو چلاتے ہیں اور پانچ خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے دنیا کو اور پاکستان جو ہے وہ جنوبی ایشیا اور جو مشرق وستہ کا جو ہے گروپ اس میں شامل ہے اور اس کے لیے اس مالی سال کے لیے تیس ہزار سے پینتالیس ہزار تک جو ہیں وہ کوٹا مقرر کیا گیا ہے تو فائضہ آخر میں یہ بتائیے کہ یہ کوٹا مقرر ہو گیا تعداد بھی مقرر کر دی گئی لیکن جب پناہ گزینیا آتے ہیں تو انہیں سیٹل کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بقادہ جانچ پر تال کی جاتی ہے پہلے اس کے ریفرل سسٹم ہوتا ہے یعنی کہ آپ تو آپ جو ہیں وہ ایک دفعہ جب سیلیکٹ ہو کے امریکہ آ جاتے ہیں اس کرائٹیریا پر پورا اتر کے تو یہاں پہ جیسے میں نے بتایا ہیومن اور یہ جو ایچ ایچ ایس ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان لوگ پر جو ہیں دس ایجنسیز جو ہیں وہ مخصوص ہیں اور ان کے آگے فردہ 350 جو ہیں مختلف ارگنائزیشنز ہیں تو وہ سوٹیبلیٹی دیکھتے ہیں کہ یہ ریفیجی کس جگہ پہ ان کو رہنا چاہیے ان کے بچے کتنے ایڈکیشن کے اعتبار سے تو ان تمام فیکٹرز کو دیکھ کے ان کو وہاں پہ سیٹل کیا جاتا ہے گریٹ فائضہ بخاری بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آج سٹوڈیو میں ریفیجیز یا پناہ غزین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی مشکل حالات میں اپنا سب کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں امریکہ بھی اپنے ریفیجی ری سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت دنیا بھر سے ایسے پناہ کے خواہان لوگوں کو اپنے ہاں پناہ فراہم کرتا ہے اگرچہ یہ پروگرام بہت پرانا نہیں ہے لیکن امریکہ کا پناہ غزینوں کو پناہ دینے کا سلسلہ پرانا ہے امریکی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آنے والوں نے بے شک مشکل حالات میں اس ملک کو اپنایا لیکن کچھ پناہ غزینوں نے امریکہ کے لیے نمائیں خدمات سر انجام دی سباشہ خان نے اپنی اس رپورٹ میں کچھ اہم شخصیات کے بارے میں دلچسپ معلومات اکٹھی کی ہیں امریکہ میں جبر اور ظلم کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر آنے والے مجبور افراد کو پناہ دینے کی روایت بہت پرانی ہے امریکہ میں آئنسٹائن ہنری کسنجر میریلین آلپرائٹ جیسی مشہور شخصیات کے خدمات کو ناقابل فراموش سمجھا جاتا ہے ان سب میں یہ بات مشترک تھی کہ یہ سب ہی اپنا ملک چھوڑ کر امریکہ میں پناہ گزین کے طور پر آئے تھے مشہور سائنسٹائن آئنسٹائن نے دنیا کو ریلیٹیوٹی تھیوری دی انہوں نے انیس سو تیتیس میں امریکہ میں آ کر پناہ دی جب جرمنی میں یہودیوں کے لیے حالات مشکل ہونے شروع ہوئے تھے اسی سال آئنسٹائن نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بنائی جو آج انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے نام سے جانی جاتی ہے آئی آر سی دنیا بھر میں ملک بدر ہونے والے کروڑوں لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے میڈلین کوربیل آلپرائٹ میڈلین کوربیل آلپرائٹ امریکہ کی پہلی خاتون وزیر خارجہ تھی وہ موجودہ یورپی ملک چیک ریپبلک میں پیدا ہوئی اور ان کی زندگی میں ان کے خاندان کو دو بار ملک بدر ہونا پڑا آخر کار وہ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے امریکی ریاست کھولوریڈو میں آباد ہوئی انہوں نے میری دادی کے ذریعے مجھے پراگ بلایا ہر ایک کے پاس صرف ایک سوٹ کیس تھا اور وہ وہاں سے نکلنے کے لیے ٹرین میں سوار ہو گئے میری دادی کے مطابق وہ آخری موقع تھا جب انہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو دیکھا انیس سو نینانوے میں میریلین آلپرائٹ امریکی وزیر خارجہ تھی جب انہوں نے صدر بل کلنٹن کو یوگو سلاویہ کے رہنماس سلوبران ملازویچ کے خلاف جنگ کے لیے قائل کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا کانسوو میں نیٹو کے فضائی حملوں کو میریلین کی جنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے آلپرائٹ کی طرح نازی جرمنی سے بچنے کے لیے امریکہ کے وزیر خارجہ ہینری کیسنجر بھی اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ میں پناہ لینے والوں میں شامل تھے کیسنجر اپنی عالمی سفارتکاری کی کوششوں کے لیے جانے جاتے تھے ان کی سوانے عمری کے مصنف والٹر زیکسن اور دیگر سکولرز کے مطابق ان کی فورن پالیسی کے حقیقت پسندانہ انداز کی شاید ایک وجہ ان کی زندگی کے عوائل کے تجربات بھی تھے اگرچہ امیگریشن کے معاملے پر آج امریکی عوانوں میں تقسیم نظر آتی ہے انیس سو اسی میں امریکہ میں پناہ گزینوں کو بازابتہ اور قانونی طور پر قبول کرنے کے لیے یو ایس ریفیجی ایڈمیشنز پروگرام وجود میں آیا جسے امریکی سینٹ نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا پناہ گزینوں کو قبول کرنا امریکہ کے قومی مفاد میں ہے یہ اکثر اتحادیوں اور دیگر ممالک کو مدد فرام کرنے کے لیے بوجھ باتنے کا حصہ ہے لیکن پناہ گزین بوجھ نہیں ہیں وہ معیشت کو فروغ دیتے ہیں وہ عمر بڑھنے کے ساتھ وہ مختلف طرح کی مہارت فرام کرنے کے لیے صلاحیت حاصل کرتے ہیں یو این ایش سی آر پناہ گزینوں کے لیے اقبام متحدہ کے ادارے کی مطابق انیس سو پچھتر سے اب تک امریکہ نے دنیا بھر سے تیس لاکھ پناہ گزینوں کو نئے زندگی کے آغاز کا موقع فراہم کیا ہے جن میں امریکی کانگریس کی پہلی دو مسلمان خواتین اراکین کانگریس میں سے ایک الہان عمر بھی شامل ہیں جو آٹھ برس کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ سومالیا کی خانہ جنگی سے پچھ کر امریکہ آئی تھی گلوکارا گلوریا اسٹیفان کے خاندان نے بھی کیوبا کے آمرانہ نظام سے بچنے کے لیے امریکہ میں پناہ لی میں نے ایک شاندار زندگی گزاری ہے میرے والد مجھے دو سال کی عمر میں کیوبا سے لے آئے تھے کیونکہ انہیں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے انٹل کمپنی کے بانی انڈی گروف ہنگری کی کمیونسٹ حکومت سے بچ کر پناہ گزین کیمپوں میں رہنے کے بعد بیس سال کی عمر میں امریکہ پہنچے جسے دنیا میں سیمی کنڈکٹر کمپیوٹر سرکٹ کے لیے اہم آنا جاتا ہے سٹوورٹ انڈیسن کہتے ہیں کہ اگرچہ پناہ گزی مشکل حالات میں اپنا آبائی ملک چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں لیکن جب ایک آزاد فضاء میں اپنی محنت اور لگن سے وہ نام کماتے ہیں تو یہ نہ صرف ان کی ذاتی کامیابی ہوتی ہے بلکہ اس کا فائدہ اس ملک کو بھی ہوتا ہے جس نے انہیں پناہ دی سبا شاہ خان ویس آف امریکہ واشنٹن اکوام تحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین یو این ایس چی آر کی ایک رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ہر سال لاکھوں فراد اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر افریقہ کے جنوب میں واقع ممالک سے ہجرت کرتے ہیں انہیں راستے میں ممکنہ خطرات کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہوتی اکوام تحدہ کے فلاحی اور امدادی سرگرمیوں کے مائرین کا کہنا ہے کہ افریقہ میں تنازیات سے فرار اختیار کرنے والے تارکین وطن کو یورپ پہنچنے کی کوشش میں ہالناک خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وستی بہرہ روم کی صورتحال کے لیے یو این ایس چی آر کے خصوصی ایل سی ونسٹن کوچ سٹیل نے کہا کہ ان پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی جانوں کو اس لیے بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ان راستوں پر امدادی اداروں کے کارکن موجود نہیں ہوتے ہماری مقامی حکام کے ساتھ براہ راست شراکت کرنے کی صلاحیت بلکل نہیں ہے پھر بھی مقامی حکام وہاں موجود ہیں وہ ان راستوں پر موجود ہیں جو تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں پر موجود ہیں جہاں امدادی اداروں کے کارکن نہیں ہوتے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یہاں حکام نہیں چاہتے کہ امدادی کارکن وہاں موجود ہوں لیکن مقامی حکام تو راہ موجود ہوتے ہیں اور وہ فوری امداد دینے کے قابل ہوں گے جو ان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان کی جہاں طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ سال کے آغاز سے اب تک چار لاکھ سے زیادہ افغان باشندوں کو پاکستان اور ایران نے بے دخل کر کے افغانستان بھیج دیا ہے وی او اے کے نظر الاسلام اس وقت ہمیں اسلامباد سے جوئن کر رہے ہیں ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں نظر تینکیو کیا افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے پاکستان کی حکومت کا کیا کہنا ہے کتنے افغان باشندے اب تک واپس بھیجے جا چکے ہیں شکریہ آتف گزرستہ سال سپٹیمبر میں پاکستان نے سیکیورٹی اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر ایسے تمام افراد جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش وزیر تھے ان کی دیپورٹیشن کے حوالے سے ایک پالیسی وزا کی دھی جس کا اطلاق پھر نویمبر کے مہینے میں شروع کر دیا گیا تھا پاکستانی حکام کے کیونکہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے دو ایسے بارڈر لگتے ہیں جہاں پر کراسنگ زیادہ ہوتی ہے اور جہاں پر تمام ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے تورخم بارڈر جو کہ خیبر پختنخواہ سے منسلک ہے افغانستان کے صبح ننگرہار کے ساتھ اور چمن بارڈر خیبر پختنخواہ بارڈر سے حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً پونے چار لاکھے قریب افغانز جو ہیں ان کو واپس افغانستان بھیجا گیا ہے جبکہ چمن بارڈر کے ذریعے تقریباً ایک لاکھے قریب تو سرکاری عداد شمار کے مطابق اگر ہم بات کریں تو تقریباً پونے پانچ لاکھ کے قریب افغانز کو واپس افغانستان بھیجا گیا چکا ہے پاکستان جب یہ پالیسی ملتب کر رہا تھا تو اس وقت پاکستان میں تقریباً تیس لاکھ سے زائد افغان رہائش وزیر تھے ان میں تقریباً چودہ لاکھ ایسے افغان تھے جو کہ ریجسٹر تھے تقریباً نو لاکھے قریب افغان ایسے تھے جن کے پاس اے سی سی افغان سٹیزن کے پارڈ تھا جبکہ باقی تقریباً ساتھ سے آٹھ لاکھ ایسے افغانز تھے جو کہ انڈاکومنٹر تھے نظر یہ بتائیے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم مسلسل پاکستان سے اپیل کر رہی ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر سانی کرے کیا کہنا ہے اس پر پاکستانی حکومت کا کیا اسلامباد کے موقف میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا آ رہی ہے دیکھیں جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا پاکستان کا انیشل تارگیٹ جو تھا وہ 1.7 بلین تھا تقریباً جیسا کہ میں نے بتایا کہ پانچ لاکھ سے زائد پانچ لاکھ سے زائد افغان تقریباً بلکہ چھے لاکھ زیادہ افغان وہ واپس جا چکے ہیں پاکستان کا یہی کہنا ہے کہ ہم تقریباً 50 سال سے افغانز اور جو دیگر ایسے افراد ہیں جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ریفیجیز کے نام پہ تو اب پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے پاکستان کی اپنے اکانومی جو ہے وہ اتنی سسٹینیبل نہیں ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں افغانز کو جو ہے یا دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ رہائش تھے ابھی تقریباً جو پیو اور کارٹز رکھنے والے ہیں جو کہ ریجسٹر ہیں ان کے لیے بھی تیس جون تک تو ایکسٹین کر دیا گیا ہے جو ڈیپورٹیشن کے حوالے سے جو ایک میسیف کریک ڈاؤن تھا وہ سلو ڈاؤن ضرور ہوا ہے لیکن ایسے تمام افغانز جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں چاہے وہ لیگل ہیں چاہے وہ اللیگل ہیں ان میں ایک پیر فیکٹر جو ہے وہ بہت چیزی سے ڈیویلپ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے اگر ہم سیکیورٹی کی سیچیوٹیشن دیکھیں وہ بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں آئے روز جو پاکستان میں اٹیک ہوتے ہیں ہم بشام کا اٹیک اگر ہم بات کریں جس میں تقریباً چائنیز انجینر جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے پاکستان کا ڈائریک ارزام جو ہے وہ سرہت پاکستان افغانستان سے آپریٹ کرنے والی تنظیموں میں تھا بالکل بہت شکریہ نظر آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوئن کیا انسانی حقوق اور امدادی تنظیموں کی وارننگز کے باوجود پاکستان اور ایران ہر ہفتے ہزاروں افغان مہاجرین اور تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس وقت ہمیں سوچزلین کے شہر جنیوہ سے جوئن کر رہے ہیں یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ بابر بہت شکریہ آپ ہمیں جوئن کر رہے ہیں دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اور آپ کو کتنی تشویش ہے اس پر بہت شکریہ اور بالکل ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے تقریبا کہ بارہ سالوں سے مسلسل وہ لوگ جو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں جبر کی وجہ سے ناروہ سلوک کی وجہ سے جنگوں کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو جو ٹوٹل فگر ہے ہمارے پاس اس وقت گلوبل ڈسپلیسمنٹ کی جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے ایک سو بیس میلین اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کے اندر ہی دربدر ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ترتالیس میلین وہ ہیں جو ریفیجیز یا مہاجر کی حیثیت سے دوسرے ممالک میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے ہیں پچھلے سال ہم نے دیکھا غزا کی صورتحال کی وجہ سے زیادہ لوگ بے گر ہوئے سودان جو پچھلے سال ایک بہت بڑا انسانی برحان وہاں پہ پیدا ہوا جگرے کی وجہ سے تو یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے پھر اس کے ساتھ آپ نے ذکر کیا افغانستان کا پچھلے چار دہائیوں سے افغان اس بات پہ مجبور ہوئے ہیں کہ اپنا گھر بار چھوڑیں اور اس وقت بھی وہ واپس نہیں جا سکتے بعض کے لیے بہت مشکل ہے پھر میانمار جہاں سے روہنگا نکلیتے اب میانمار کے اندر جو بے گر اور دربدر ہونے والی لوگوں کی تعداد ہے وہ بھی بہت بڑھ رہی ہے تو ہم نے دیکھا ہے اور آج عالمی دن ہے جو اور ریفیجی دی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایسی صورتحال انسانی برحان جب شروع ہوتے ہیں بہران تو ان کو حل کرنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی جس کی باعث یہ مسائل بڑھتے ہی جاتے ہیں اس کی جو کور ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو حل کرنے پر عالمی مالک جو ہے وہ اپنی کوششوں کو فوکس نہیں کرتے باز ترقی پھزیر وہ مالک جیسے پاکستان ہے یہ سمجھتے ہیں کہ معجرین کی بڑی تعداد ان کے لیے ان کی معیشت پر ایک بوجھ بن جاتی ہے ان کے اپنے معاشی وسائل بھی کم ہیں تو عالمی برادری کیوں پناہ گزینوں کی مدد پر توجہ نہیں دے رہی پہلے تو یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی خدمات مہاجرین کے لیے ریفیجیز کے لیے پچھلے چار دہائیے اس سے زیادہ ہیں جہاں پہ ایک بڑی تعداد افغان مہاجرین کی جس کو پاکستان نے سنبھالا اور ہی گلہ اپنی جگہ درست ہے کہ جو سولیڈیریٹی اور جو سپورٹ باقی دنیا سے ملنی چاہیے وہ نہیں ملی لیکن ایک بات جو ہر جگہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی مہاجر بننے پہ مجبور ہو سکتا ہے آپ نے اپنے ہی شو میں بڑے بڑے نام دکھا ہے تو یہ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک ان لوگوں کو اس حفاظت کی اس سیفٹی کی ضرورت رہے پاکستان جیسے ممالک یا دوسرے بھی ممالک وہاں پہ یہ گنجائش موجود ہو کہ جب تک ان کی جانوں کو خطرہ ہے ان کو وہاں پہ رہنے دیا جائے میرا ادارہ یونسیار ہم نے پاکستان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے اپیل کی ہے امداد کی اور کافی طور پر اس پہ کامیاب بھی ہوئے ہیں لیکن چار دہائی کی خدمات کو آپ ایک ڈالر کے ٹرم میں نہیں دیکھ سکتے یہ ایک انسانی خدمت ہے یہ ایک نوبل کاؤز کیلئے پاکستان کے کنٹریبیوشن ہے جس کو ساری دنیا نے مانا بھی ہے اور ان کو ماننا بھی چاہیے بابر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان حکومت سے جو آپ کی باتجیت ہو رہی ہے اس میں کیا کوئی لچک آ سکتی ہے پاکستان کی روئے میں مہاجرین کی واپسی پر افغانستان واپسی پر پچھلے سال جب یہ سلسلہ شروع ہاتا جب افغان مہاجرین یا افغان جو پاکستان میں رہ رہے تھے بڑی تعداد میں جب نکلنا شروع ہوئے تھے تو ہم نے اور ہماری باتجیت ہوتی رہتی ہے اور چل رہی ہے اور ہمیشہ ایک پارٹنرشپ ہے پاکستان کے ساتھ یونیسی آر کی جس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو اس لطفی ہم نے بتایا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر افغانستان جائیں گے جو ایگزسٹنگ ہیومنیٹیرین کرائسس ہے وہ بڑھ جائے گا اور جس کا خدشاتہ وہ ہوا لیکلی جو ہماری انگیجمنٹ ہوئی ہیں جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اب وہ سلو ڈاؤن ہوا ہے لیکن جو افغان اپنی خوشی اور راضی جانا چاہتا ہے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہاں زور زبردستی یہ نہیں ہونا چاہیے